اسلام علیکم یہ ہم آکے ہیں یہاں پر جبل نور کوئٹہ میں یہ جگہ ہے اور بہت ہی پہاڑ کے اندر یہ بنا ہوا ہے جبل نور بسم اللہ الرحمنہ اندھیرہ کافی ہے یہاں پر یہ اندھیرہ بہت ہے یہ عبادت کی جگہ ہے بسم اللہ الرحمنہ سیدنا مولانا محمد اللہ یہ قرآن ہے کافی شہین قرآن شریف بہت اچھی خوشبو آرہی ہے یہاں سے بہت اچھی خوشبو آرہی ہے یہاں سے غار کی طرح ہے غار کی طرح ہے یہ جبل نور یہ عبادت کی جگہ ہے بسم اللہ الرحمنہ یہ خوشبو ہیں یہاں پر بہت سا بردست خوشبو ہیں یہ ہے جبل نور قرآن کے نسخے یہاں پر ہیں پرانے سمام اور بہت ہی زبردست خوشبو آرہی ہے یہاں سے کمرہ عبادت برائے خواتین یہ کوئٹا کوئی عام جگہ نہیں ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ صوفیوں کی جگہ ہیں ہر جگہ یہاں پر الگ ہی ہر جگہ یہاں پر الگ ایک آپ کو روحانیت ملتی ہے ہر جگہ سے اور ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت بہت ہی اچھی خوشبو آرہی ہے یہاں سے سب اللہ کی قدرت ہے سب اللہ کی قدرت ہے اللہ 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 سامنے کیا خلق اس طرح یہ پران شریفی ہے یہ پران شریفی ہے ماشاءاللہ سے اور خوشبو دیکھو یہاں پر کتنی ہے بہت ہی بہت ہی اچھی خوشبو ہے ماشاءاللہ سے یہاں پر دعائیں مانگیں امی یہاں پر دعائیں مانگیں اللہ 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 والا علیہ ورہیم اللہ والا علیہ وسلم بھائی یہاں پر لائٹ ہوا رہا ہے اچھا اچھا بھائی یہ جو خشبو یہاں پر آ رہی ہے یہ جو خشبو آ رہی ہے کہ یہ لگاتے ہیں آپ لوگ یا یہ قدرتی ہے یہ یہاں پر کیسے یہ آیا ہے کچھ آئی ڈیا ہے کوئی ایک راہ یہ جو ایک بنایا ہوا ہے یا پھر یہ اس سارا ہاتھ سے بنایا ہوئے اور یہ اتنا نہیں ہے یہ دھائی کلومیٹر کے سرنگ ہے یہ بند کیا ہوئے یہاں سے یہاں سے بند یہ راستہ ہے اسا لس کا یہ بند کی سترہ منٹ اس کے اندر لگتے ہیں سترہ منٹ سترہ منٹ تیز تیز جانے ہیں میں نے خود ایک دفعہ ہوئی لوگوں نے بنایا ہے یہ بند کرنے کی وجہ کیا ہے ابھی اور بنانے کی وجہ کیا بنانے کی تو یہ وجہ ہے کہ جتنے قرآن کریم شہید ہوتے ہیں ضعیف تو اس کو یہاں پھر رکھتے ہیں سامنے بوروں میں یہ قرآن کریم پڑھے ہوئے اس طرح سے رکھتے ہیں تو یہ بند کرنے کی کوئی بچہ خاص حالات حالات جو آج کل دہشت گردی وغیر چل رہے ہیں کہ کوئی ایسا ہرکت نہ کرے صحیح 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 ماشاءاللہ یہ خجبو دیکھیں آپ کتنی زبردست خجبو ہاری ہے یہاں سے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست جگہ ہے یہ بھی یہاں پر بھی قرآن کریم کے نسخے رکھے ہوئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سترہ سترہ منٹ تک اندر آپ چل سکتے ہیں اتنی جگہ ہے اس کے اندر اتنا بڑا غار ہے یہ بہت ہی خوبصورت اور ادھر اتنی خجبو آ رہی ہے بہت ہی زبردست خجبو ہے یہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے تمام قرآن کریم کے نسخے یہاں پر رکھے ہوئے پرانے پرانے یہ عبادت کی جگہ ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی 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 جگہ موسیقی جو آئیں گے تو آپ کو روحانیت محسوس ہوگی کیونکہ یہاں پر یہ قرآن شریف جو رکھے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے یہاں پر جو خوشبو ہے خدرتی طور پر وہ بے انتہا ہے بہت زیادہ اور اتنی اچھی خوشبو ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس لئے آپ لوگ یہاں پر ضرور آئیں اور یہاں پر آ کر روحانیت محسوس کریں دعائیں مانگیں نماز پڑھیں یہ عبادت کی جگہ بہت ہی یہ سارے نسخے رکھے ہوئے قرآن پاک کے ان بوروں میں قرآن پاک کے نسخے ہیں تاکہ وہ ضائع نہ ہو اور ان کو ڈیمیج نہ ہو جو ڈیمیج ہیں وہ یہاں پر جو الگ الگ پیجز میں یہاں پر لائے گئے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھیں ہم یہاں سے باہر نکل آئیں یہ بھی عبادت کی جگہ ہے بنائی ہوئی ہے اور واقعی یہاں پر جو خوشبو آ رہی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جگہ واقعی روحانی ہے اور قرآن شریف اتنے زیادہ یہاں پڑھیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو خوشبو یہاں دیئے بہت ہی زیادہ ہے وہ جبلے نور القرآن یہ دیکھیں یہ دیکھیں ملتے ہیں ہم اپنے اگلے ویلوگ میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ جبلے نور کتنی خوبصورت جگہ ہے اور کتنی کتنی روحانی جگہ ہے تو یہاں پر آپ لوگ ضرور آئیں اپنی فیملیز کے ساتھ اور انجائے کریں آقا کو ماشاءاللہ سے یہ بہت ہی اچھی جگہ ہے اور یہ دیکھیں یہ ہرمین بھی ہمارے ساتھ ہے تو ملتے ہیں ہم اپنے اگلی ویلوگ میں آپ لوگوں کو کوئی اور اچھی ایسی خوبصورت جگہ دکھائیں گے روحانی جگہ جو دیکھ کر آپ لوگ کو ضرور روحانیت محسوس ہوگی انشاءاللہ پہلا اللہ حافظ and have a great day